اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ولادت مصطفیٰ عامد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اب یہ ہماری ویڈیو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسا ہے قرآن و عدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا ذکرِ ولادت و تذکرہ رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آیاتِ مبارکہ کی روشنی میں ترجمہ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اب تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تشدیق فرمائی تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مرض کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے ارز کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اس آیت سے متجز الباتیں معلوم ہوئیں اللہ نے حضور پر پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لئے سب کو جمع فرمایا انبیاء کے اعتماع میں اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان قیامت کا تذکرہ فرمایا انبیاء کے اعتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حمایت و نصرت پر انبیاء علیہ السلام سے اہد لیا اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے اعتماع میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باست و رسالت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اور انبیاء کرام سامین تھے اب گوھر کریں اس سے بڑھ کر ملات مصطفیٰ کی محفل اور کیا ہوگی مسلمانوی تو اپنے پیارے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اضار کے لیے یہی کرتے ہیں ارشاد فرمایا یہ آیت بھی شاندار طریقے سے ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہی ہیں کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چاند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے ہرگز نہیں آیت نمبر تین ترجمہ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے رحمت خدا وندی پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور کیا تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت یا نعمت ہے دیکھئے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے اور ہم نے تمہیں نہ بیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا پہلی آیت کریمہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا ذکر اور دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں ازار نعمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہمیں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوابہ کی مجودگی میں اپنی ولادت اور بلاندر عطبے کا تذکرہ کرنا ثابت و مروی ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شہبہ مشکاش المصابے ترمزی شریف میں ہیں حضرت مطلب بن ابی دواحہ سے روایت ہے کہ سیدنا عباس پارکہ رسالت میں حاضر ہوئے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے بارے میں کوئی بات سنی تھی چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا میں کون ہوں عرض کی گئی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پر سلام ہو فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان میں حچوں میں مجھے رکھا پھر ان حچوں کے دو جماعتیں بڑھ کی تو مجھے ان کے اچھے فرقہ میں سے بنایا پھر ان اچھوں کے کئی قبیلے کیے تو مجھے اچھے قبیلہ میں بنایا پھر ان اچھوں کے گھر بنائے تو مجھے اچھے گھر والوں میں اور اچھے نفس والوں میں بنایا مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت کے آخر میں یہ الفات زائد ہیں تو میں تم سب میں سے گھر کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور تم سب سے ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر بھی اپنا ملاد منایا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی لہذا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابو دعوت شریف مشکا شریف مسلم شریف میں ہے حضرت سیدنا ابو کتادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے تو جوابیں انشاءات فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وہی نازل ہوئی جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا پوچھا گیا کیا گزری ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صحبیہ لونڈی کو ازاد کیا تھا اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محدث دالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدود بلایا وہ ابو لہب کی باندی صحبیہ تھی جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صحبیہ نے ابو لہب کی بشارت بن جائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوئے بلاب نے اس خوشی میں اس کو ازاد کر کے حکم دیا کہ جا عدود پلاؤ حق تعالی نے اس خوشی مسرد پر جب بلاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر کی اس کے عذاب میں کمی کر دی اور دوشنبہ کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا تھا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اس حدیث میں ملاد شریف پڑھوانے والوں کے لئے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں خوشی اور مسرد کا اظہار کریں اور خوب مال و اظہار خرج کریں مطلب یہ کہ باوجود اس کے ابو لاب کافر تھا اس کی مضمت قرآن مجید میں نازل ہو چکی ہے ملاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندھی کو دودھ پلانے کی خاطر ازاد کر دیا اللہ تعالی نے اس کا بدلہ حنایت فرمایا جبکہ جامعہ ترمزی جو سیاہ ستہ میں سے مشہور کتاب ہے اس کے محلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی نام باب ماجہ فی ملاد النبی یعنی یہ باب ان حدیث کے بارے میں ہے جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں مسکرہ بارا جہزیہ سے ثابت ہوا کہ سرکارت و عالم کا رحمت و نعمت ہونا اس پر خوشی منانا سب قرآن و آہ حدیث سے ثابت و مروی ہیں البتہ مروجہ انداز اس طور میں نہ تھا یعنی جس طرح لائٹنگ کرتے ہوئے مقصوص بارہ تاریخ کو ملاد کرنا لیکن اس دور میں کسی چیز کا نہ ہو نہ بدت کبھی بری بدت ہونے کو متظلم نہیں ورنہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکارت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھیں وہ سب کے نزدیک درست ہیں جو ملاد پر اتراز کرتے ہیں وہ بھی انہیں اچھا جانتے ہیں قرآن جو ہمارے لئے مشل راج اس کا معنی ایمان کی شرط ہے اس پر نبی کے دور میں نہ تو نکتے تھے نہ حراب نہ ایک جگہ پر جمع بلکہ بغیر نکتوں بغیر حراب کے تھا لیکن اس دور میں قرآن کی صورت ہر ایک کے سامنے ہے تو کیا قرآن کا یہ انداز ہمارے پاس صورت بیدت ہے ہرگز نہیں اسی طرح حدیث کی کتاب بقاعدہ راویوں پر جرہ ہو قدا کرنا ان کے بارے میں کتابیں لکھنا مساجد پکی بنانا ان میں ممبر و منار ہونا قرآن و علمہ میں کہاں تھا تو یہ سب بھی بیدت ہیں یا نہیں اگر بیدت کے حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ملاد پر اتراز کرتا ہے تو مذکرہ شیعہ کا بھی انکار کر دے اور پھر اسلام کی عقام پر عمل کرے بیدت سے مراد ہر وہ نیا عقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں نہیں تھا لیکن ہر بیدت کبھی نہیں بلکہ بیدت کی دو قسمیں ہیں ایک بیدت حسنا اور دوسری بیدت سیا یعنی ہر بیدت بھری نہیں ہوتی بلکہ باز اچھی بھی ہوتی ہیں جیسا کہ باز کا ذکر ہوا ہے تو جب وہ سب بیدت ہونے کے باوجود جائز ہیں تو ملاد کیوں ناجائز